اسلام علیکم کچھ میٹھی باتوں کے ساتھ میں ہوں عابد اقبال خاری میرے استاز دوست اور مربی پروفیسر ڈاکٹر ایجاز فاروق اکرم صاحب نے مہنامہ پیامیں آگہی میں ملتان کے ایک دہی غریب امام مسجد کے بیٹے کا واقعہ بیان کیا ہے اس نے صرف بی بی سی سن کر انگریزی سیکھی اور محنت کرتے کرتے امریکہ کی بہترین یونیورسٹی جا پہنچا ایک بڑے اور جدید پروفیشن کا ماہر بنا اور ایک بڑی ملٹی نیشنل کامپنی نے اسے ایک بڑے عہدے پر فائز کر دیا اس کی بڑی بھاری برکم تنخواہ تھی مگر اروج کے زمانے میں وہ پاکستان واپس لوٹ آیا وجہ یہ تھی کہ اس کے دہاتی اور بڑے باپ نے اسے خط لکھا تھا کہ وہ بڑا ہو گیا ہے اور اب وہ اپنے بیٹے کے مضبوط سہارے کی ضرورت محسوس کرنے لگا ہے بیٹے کو اس کی کامپنی نے ہر قسم کی ترغیب دے کر روکنے کی کوشش کی مگر وہ نہ رکا اور واپس لوٹ آیا لیکن اس کی کامپنی نے بھی اس کی قدر کی کہ اس کے لیے پاکستان میں اپنا شاندار سیٹ اپ قائم کر دیا حقیقت یہ ہے کہ ماں باپ کی خدمت اتنا بڑا کام ہے کہ اس کا عجر بھی اللہ تعالیٰ ادھار رکھتا ہی نہیں اکثر و بیشتر دنیا ہی میں چکا دیتا ہے باپ کی خدمت کی عظمت پر اسلامی تاریخ سے بھی ایک واقعہ سنیے حضرت امیہ بن الاشکر کنانی آنکھوں سے معذور تھے ان کا ایک ہی بیٹا کلاب نامی تھا جو نبینا باپ کی بے حد خدمت کرتا تھا اسے ایک دفعہ جہاد کا شوق ہوا اور وہ فوراں فوج میں شامل ہو کر اراک چلا گیا نبینا باپ خدمت گزار اور فرما بردار بیٹے کے چلے جانے سے بہت معذور ہو گیا اس کی خدمت کے لیے کوئی نہ رہا نہ چار امیر المومنین فاروق عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنی تکلیف اور مسیبت کا حال بیان کر کے خلیفہ وقت سے التجاہ کی کہ کلاب کو واپس بلوا دیجئے بیٹے کے فراق میں جو اشار باپ نے کہے تھے وہ بھی امیر المومنین کو سنائے جنہیں سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے حد متاثر ہوئے اور سپاہ سالار اسلام کو حکم بھیجا کہ فوراں کلاب کو واپس بھیج دو جب کلاب واپس آیا تو سیدھا مسجد نبوی میں حضرت امیر المومنین کی خدمت میں پہنچا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کلاب تم اپنے باپ کی ایسی کیا خدمت کرتے تھے کہ وہ تمہارے لیے بہت ہی بچین اور بے قرار ہے کلاب نے عرض کی حضور میں ان کے سارے کام بڑے شوق سے خود کرتا تھا اور ان کو مطلق کسی کام کے لیے کسی اور کو کہنا نہ پڑتا تھا جب وہ دودھ پینے کی خواہش کرتے تو میں اونٹنی کے تھن کو تھنڈے پانی سے دھوتا تاکہ دودھ بھی تھنڈا ہو جائے دودھ دھونے کے بعد برتن کو صاف کپڑے سے ڈھک کر باپ کے پاس لاتا تاکہ اس میں کوئی مکھی وغیرہ نہ پڑ جائے اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اسی طرح آج ہمارے سامنے دودھ دھو کر دکھاؤ کلاب دودھ دھونے میں مصروف ہو گیا اور حضرت امیر المومنین نے ایک آدمی کے ہاتھ اس کے باپ کو بلایا وہ لاتھی ٹیکتا ہوا آیا اور امیر المومنین کو سلام کر کے بیٹھ گیا اتنے میں ان کا لڑکا دودھ دھو کر فارغ ہو چکا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اشارہ کیا خاموشی کے ساتھ یہ دودھ اپنے باپ کی خدمت میں پیش کرو جب حکم کی تعمیل میں کلاب نے دودھ کا بھرا ہوا پیالا نبینا باپ کے ہاتھ میں خاموشی سے تھما دیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا امیر ہم نے تمہارے لیے دودھ تیار کرایا ہے پیلو امیر نے دودھ کا ایک گھونٹ ہی لیا تھا کہ بے اختیار چلا اٹھا مجھے تو اس دودھ میں سے کلاب کے ہاتھوں کی خوشبو آ رہی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تمام حاضرین مجلس اس نظارے کو دیکھ کر آپ دیدہ ہو گئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا کلاب اپنے باپ سے ملو اور کلاب آگے بڑھ کر اپنے باپ سے چمٹ گیا فاروق آزم نے فرمایا کلاب تمہارا جہاد یہی ہے کہ تم اپنے باپ کی خدمت کرو خدا تعالیٰ تمہیں جہاد کرنے سے بھی زیادہ ثواب عطا فرمائے گا انہی گزارشات کے ساتھ عابد اقبال کھاری کو اجازت دیجئے اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ